موسکار ساتھیوں میرا نام ہے اکشے اور آپ کا سواغت ہے Target 69th BPSC کی پی وائی کیو سیریز میں آج اس ویڈیو میں ہم مکہ طور پر پی وائی کیو سیریز میں ایکنومکس کے جو سوال ہیں ان سوالوں پر چرچہ کریں گے یعنی کہ BPSC نے پچھلے کچھ سالوں میں ایکنومکس کو لے کر ارثویہستہ کو لے کر ارثشاستر کو لے کر جو سوال پوچھے ہیں ہم ان سوالوں کو ایک بار ریوائیز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یدی آپ کے پرشن پتھر میں ان سے جڑا ہوا کوئی سوال آتا ہے تو آپ اسے آسانی سے حل کر سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکہ طور پر دو سیگمنٹ پر بات کریں گے اس میں پہلا سیگمنٹ ہوگا انڈسٹریل سیکٹر سے جڑا ہوا اور دوسرا سیگمنٹ ہوگا فسکل پالسی اور ریوینیو سے جڑا ہوا تو جڑے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے پہلے سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے انڈسٹریل سیکٹر کا تو ہمارے سوالوں پر بات کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے کہ اس ای زیڈ آدھینیم دو ہزار پانچ کے نمیلکت میں سے کون سا ادیش ہے ہمارے پاس جو پہلا ادیش ہے وہ ہے اترکت آرثک گتیویدھی کا سرجن اور دوسرا جو ادیش ہے وہ ہے وستووں اور سیواؤں کے نیرات کو بڑھاوا دینا تیسرا ادیش ہے روزگار کا سرجن اب ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا ادیش ہے ہمارے وکلپ ہیں اوپشن اے کیول ایک اور تین اوپشن بی ایک دو اور تین اوپشن سی کیول دو اور تین اوپشن ڈی اپریوک میں سے ایک سے ادھک یا اوپشن ای اپروک میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے اوپشن بی بی کیوں تو یہ جو تینوں ہی ادیش لکھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ تینوں ہی ادیش سے اس پورے ادھنیم کے تحت لکھت کیے گئے ہیں اس پورے ادھنیم کے ادیش ہیں شروعات کرتے ہیں اس پر اس کی ویاکہ کی تو مکہ طور پر بھارت میں جو ایس ای زیڈ ہوتے ہیں وشیش آرثک چھیتر ہوتے ہیں سپیشل ایکنومک زونز ہوتے ہیں ان زونز کو بھارت سرکار دورہ وشیش آرثک چھیتر ادھنیم دو ہزار پانچ کے ماتھیم سے ویدھانک درجہ دیا گیا ہے لیجسلیٹری سٹیٹس دیا گیا ہے اب اس کے علاوہ اس پر وستار سے بات کرنے سے پہلے ہمارے لئے یہ بھی سمجھ جنا ضروری ہے کہ آخر ایس ای زیڈ ہوتے کیا ہیں تو ان کا نام ان کی فل فارم ہے سپیشل ایکنومک زونز اور یہ زونز مکہ طور پر سرکار دورہ ڈیسائٹ کیا جاتے ہیں گورمنٹ ڈیسائٹ کرتی ہے گورمنٹ کو چھیتروں کو نردھاریت کر دیتی ہے کہ ان چھیتروں کو آسے ہم ایس ای زیڈ بولیں گے اور ان چھیتروں کی سب سے وشیش بات یہ ہوتی ہے کہ ان چھیتروں میں جو لاز ہوتے ہیں خاص طور پر جو انڈسٹریل لاز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ادار ہوتے ہیں بہت زیادہ لبرل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ویعپار کرنا ادھوگ میں اور زیادہ بڑھوتری کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اب یہیں سے ہم اس کے ادیش بھی سمجھ سکتے ہیں تو اس کا پہلا ادیش ہے آرتھک گتی ویدھی کو بڑھانا اس کے علاوہ وستوں اور سیواؤں کی نریات کو بڑھانا اور انتطہ روزگار کا سرجن کرنا تو یہ تو ہمارا پہلا سوال ہوا اب دوسرے سوال پر بات کرتے ہیں ہمارا دوسرا سوال ہے کہ بھارت کے نمیلکت بنیادی دھانچے میں سے کون سا چھتر بھارت مالا پریوجنا سے سمبندت ہے ہمارے آپشن ہیں آپشن اے دور سنچار چھتر آپشن بی ریلوے آپشن سی سڑک او سنرشنہ آپشن ڈی بندرگاہ یعنی کہ پورٹ چھتر یا آپشن ای اپروگ میں سے کوئی نہیں یا اپروگ میں سے ایک سے ادھک تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی کہ یہ جو بھارت مالا پریوجنا ہے یہ پریوجنا مکہ طور پر سڑک او سنرشنہ یعنی کہ روڈ انفرسٹرکچر سے جڑی ہوئی ہے اب اس کے وستار پر بات کرتے ہیں تو یہ جو بھارت مالا پریوجنا ہے اس پریوجنا کو بھارت سرکار نے سال دوہزار سترہ میں لانچ کیا گیا تھا اور یہ بھارت میں راجمارک چھتر یعنی کہ ہائیوے سیکٹر سے جڑا ایک ویاپک کارکرم ہے اس پوری کارکرم کے تحت کیا کیا جائے گا تو اس پوری کارکرم کے تحت مکہ طور پر بھارت میں جو مہتوپور بنیادی دھانچہ ہے جو او سنرشنہ ہے جو انفرسٹرکچر ہے اس انفرسٹرکچر میں جو کمی موجود ہے اس کمی کو بھارا جائے گا اس کمی کو پورا کیا جائے گا تاکہ ہمارے دیش میں جو سڑک یاتایات ہے جو روڈ ٹرانسپرٹیشن ہے اس کی ایفی سی این سی میں صدھار کیا جا سکے اس کی دکشتہ میں صدھار کیا جا سکے تو یہ تو بھارت ملہ پریوجنا کی بات ہوئی اب اپنے تیسرے سوال پر بات کرتے ہیں ہمارا تیسرا سوال ہے کہ نمیلکیت میں سے کون سی ایجنسی بھارت میں عدیہوگیت پردرشن کو ماپنے کیلئے عدیہوگیت پردرشن سوچکانگ کو جاری کرتی ہے ہمارے آپشن ہیں آپشن اے راشتے نمونہ سروکشن کاریالے آپشن بی بھارتے ریزر بینک آپشن سی کیندرے سانکھی کی کاریالے آپشن ڈی بھارتی سانکھی کی سنسطان آپشن ڈی اپروکت میں سے کوئی نہیں اپروکت میں سے ایک سے ادھک تو ہمارا اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی آپشن ڈی کیوں کیونکہ ان میں سے جتنے بھی سنسطان یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح جواب نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی انڈیکس فور انڈسٹیل پردکشن کو جاری نہیں کرتا ہے راشتیہ اور دے ہوگی کہ اتبادن سوچکان کو جاری نہیں کرتا ہے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ سوچکان کو جاری کرتا کون ہے تو اس سوچکان کو جاری کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے راشتیہ سانکھی کی کاریالے کی یعنی کہ ناشنل سٹیٹسٹیکل آفس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے این ایس اے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اب یہاں پر این ایس اے کی بات کرتے ہیں کہ اس کو بنایا گیا تھا تو این ایس اے کو مکہ طور پر بھارت میں سال دو ہزار انیس میں بھارت سرکار دوارہ بنایا گیا تھا اب اس کو بنایا گیا تھا بھارت کی دو ایجنسیز کو دو سنسطھاؤں کو ملا کر کے مرج کر کے بنایا گیا تھا کون کون سی تھی وہ دو سنسطھائیں تو اس میں پہلی سنسطھا تھی سینٹرل سٹیٹسٹیکل آفس یعنی کہ کینری سانکھی کی کاریالے اور دوسری سنسطھا تھی راشتی نمونہ سرویکشنز کاریالے یعنی کہ نس اے سو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دونوں سنسطھان ہیں سی اے سو اور ان ایس اے سو یہ دونوں سنسطھان ورطمان سمیے میں اسٹرط میں نہیں ہیں اور ان کی بجائے بھارت میں جو سنسطھان اسٹرط میں ہے وہ ہے ان ایس او یعنی کہ راشتی سانکھی کی کاریالے اور یہ جس کے ہم نے بات کی تھی جس انڈیکس کے ہم نے بات کی تھی یعنی کہ عدی ہوگی اتپادن سوچ کانگ یہ مکہ طور پر بھارت میں ہمارے انڈسٹریز دوارہ کتنا اتپادن کیا جا رہا ہے اس کو بتاتا ہے پر اس کے لئے ہمارے دیش میں جو بیس لائن استعمال کی جاتی ہے جو آدھار ریکھا استعمال ہوتی ہے وہ ہے دوہزار گیارہ بارہ کی یعنی کہ دوہزار گیارہ بارہ میں جو آکڑے ہمارے سامنے آئے تھے ان آکڑوں کو آدھار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور پھر عدی ہوگی اتپادن کو ماپنے کی کوشش کی جاتی ہے اب اپنے اگلے سوال پر بات کرتے ہیں ہمارا اگلا سوال ہے کہ بھارت کے ان ملکت عدی ہوگی ایک آرثک گلیاروں میں سے کون سا جاپان کی صحیح یوگ سے وقصد کیا جا رہا ہے ہمارے آپشن ہیں آپشن اے چیننے اور وائز آگ آپشن بی ممبئی اور بانگلورو آپشن سی دلی اور ممبئی آپشن ڈی امرسر کالکتہ آپشن ای اپروکت میں سے کوئی نہیں اپروکت میں سے ایک سے ادھگ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی کہ دلی اور ممبئی کے بیچ میں جو انڈسٹریل کاریڈور بن رہا ہے اس کاریڈور کو ہم جاپان کی صحیحتہ سے بنا رہے ہیں اب جاپان کی صحیحتہ سے اس پورے انڈسٹریل کاریڈور کو بنایا جا رہا ہے اور جو کاریڈور بن رہا ہے وہ مکہ طور پر راشتی ہے عدی ہوگی گلیارہ کارکرم کے حصے کے طور پر بنایا جا رہا ہے جس کا لقش ہے مکہ طور پر بھارت میں جو شہروں کا عدی ہوگی پکاس ہے وہ سنشید کیا رہا سکے اور یہ بن کس کے صحیح اکسے رہا ہے تو یہ بن جاپان کے صحیح اکسے بن رہا ہے اس کے علاوہ جاپان جو ہے وہ دکشن بھارت میں ایک اور پریوجنا میں نویش کر رہا ہے جس پریوجنا کا نام ہے چین نئی بانگلورو عدی ہوگی گلیارہ تو ان گلیاروں کے ہم نے بات کی اب اپنے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں ہمارا اگلہ سوال ہے کہ سرکار کی میک ان انڈیا نیتی کا ادیشک کیا ہے ہمارے آپشن ہیں آپشن اے نوکر شاہی کی سستی کو دور کرنا آپشن بی لال فیتہ شاہی یعنی ریڈ ٹیپیزم کا انمولن کرنا آپشن سی ونرمار منفاکچرنگ لاغت میں کمی آپشن ڈی پرتیس پردھا کو اتپادن کو اتپاد کو پرتیس پردھی بنانا تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ای یعنی کہ یہ جو سبھی کے سبھی آپشن ہیں یا اپنے آپ میں غلط ہیں ان میں سے کوئی بھی آپشن صحیح نہیں ہے اب تو آپشن صحیح کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے میک ان انڈیا کی بات کرتے ہیں تو میک ان انڈیا کو مخطور پر بھارت میں سرکار دورہ آپچارک طور پر سال 2014 میں لانچ کیا گیا تھا اور یہ سرکار کا ایک پرمک راشتی اکار اکرم ہے ایک میجر ناشنل پروگرام ہے جس پروگرام کے کچھ ادیش ہیں کیا کیا ادیش ہیں تو پہلا ادیش ہے اس کے مادہم سے بھارت میں نویش کو بڑھایا جائے اس کے بعد نوچار کو بڑھاوا دیا جائے کوشل وکاس پر زور دیا جائے سکل بنائی جائے بودھک سمپدہ کی رکشہ کی جائے اور دیش میں سروتتم شریڑی کے ونرمار بنیادی دھانچے کو ایک سٹ کیا جا سکے یہ جو تمام ادیش ہیں یہ ادیش میک ان انڈیا پروگرام کے ہیں جسے سرکار دوارہ دوہزار چودہ میں لانچ کیا گیا تھا اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سوال ہے کہ نمیلکت میں سے کون سی ادھوگک وکاس کے لیے ایک پہل نہیں ہے ہمارے آپشن ہیں آپشن اے میک ان انڈیا آپشن بی ویاپار کرنے میں سگمتہ یعنی کہ ایز اوڈوئنگ بزنس آپشن سی سٹارٹ اپ انڈیا آپشن ڈی ڈیجیٹل انڈیا یا آپشن ای اپروک میں سے کوئی نہیں یا اپروک میں سے ایک سے ادھیک تو اس کا صحیح جواب ہے جیسا کہ نام سے ہی سپش ہو جاتا ہے کہ اس کا صحیح جواب ہوگا دیجیٹل انڈیا یعنی کہ دیجیٹل انڈیا کا ادھوگک وکاس کو بڑھاوا دینا نہیں ہے اب اس کے پورے وستار سے بات کرتے ہیں اس پر وستار سے چرچہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے بات کی کہ دیجیٹل انڈیا اس کا صحیح جواب نہیں ہے تو دیجیٹل انڈیا اس کا صحیح جواب نہیں ہے تو صحیح جواب ہے کہ میکن انڈیا use of doing business اور سٹارٹ اپ انڈیا جو انیشیٹیو ہیں ان انیشیٹیو کا پرہنک پردیش یہی ہے کہ بھارت میں منفاکچرنگ جو ہو رہی ہے اس کو بڑھاوا دیا جاسے کہ انڈسٹریل سیکٹر کو بڑھاوا دیا جاسے تو یہ تو ان پروگرامز کی بات ہوئی اب ڈیجیٹل انڈیا کے بھی بات کر لیتے ہیں تو ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کو بھارت سرکار دورہ سال 2015 میں لانچ کیا گیا تھا تاکہ بھارت میں جو انٹرنیٹ ہے اور انٹرنیٹ سے جو بنیادی دھانچہ ہے اس بنیادی دھانچے میں صدھار کیا جاسے جس کے مادیہم سے بھارت میں کنیکٹیوٹی کو بڑھاوا مل سکے اور ہمارے ناغریکوں کو الیکٹرونک روپ سے آپس میں جوڑا جا سکے اور الیکٹرونک روپ سے سرکاری سوویدھائیں اپلپد کرائی جا سکے تو یہ ہمارے ڈیجیٹل انڈیا کا ادیش ہے اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں ہمارا اگلہ سوال ہے کہ کس بھارتی راج میں سوٹی وستر میلوں کی سب سے ادھے سنکھیا موجود ہے ہمارے آپشن ہیں آپشن اے مدھے پردیش آپشن بی مہاراشر آپشن سی گجرات آپشن ڈی پششم بنگال یا آپشن ای اپروکت میں سے کوئی نہیں اپروکت میں سے ایک سے ادھے تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی جو آپشن ہے وہ صحیح نہیں ہے تو صحیح آپشن کیا ہے تو اگر آپ سرکار کے سال دوہزار سولہ سترہ کے آکڑوں کو دیکھیں گے تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ورطمان سمیم بھارت میں تقریباً ایک ہزار تین سو ننیانوے گیر لگو سوٹی میلے موجود ہیں سوٹی کپڑے کی میلے موجود ہیں اب ان ایک ہزار تین سو ننیانوے میلوں میں سے تقریباً سات سو باون میلے جو ہیں وہ اکیلے تمیلناڈو میں موجود ہیں اور اس طرح سے تمیلناڈو اس پوری سوچی میں پہلے نمبر پر آتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر آپشن ای صحیح جواب ہے کیونکہ یہاں پر تمیلناڈو تو ہے ہی نہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تمیلناڈو کے بعد بارے آتی ہے مہراشت کی جہاں ایک سو پیتیس میلے موجود ہیں اور پھر بارے آتی ہے اندھر پردیش کی جہاں ایک سو بارہ میلے موجود ہیں تو آپ ظاہر طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پہلے دوسرے اور تیسرے اسطحان پر جو راجے ہیں وہ پہلے اسطحان سے کتنے زیادہ پیچھے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ پر بات کرتے ہیں ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ راج کوشی نیتی اور راجسف سے جڑا ہوا ہے فسکل پالیسی سے جڑا ہوا ہے تو ہمارا اس سمبند میں پہلا سوال ہے کہ بھارت کے وط آیوگ کے سندر میں نملکت قطنوں پر وچار کریں ہمارا پہلا قطن ہے وط آیوگ ایک سامبیدھانک سامبیدھک نکائے یعنی ایک سٹرائچٹری بارڈی ہے ہمارا دوسرا قطن ہے سمبیدھان کی انوچید دو سو اسی کے تحت وط آیوگ کی ستھاپنا کی گئی تھی ہمارا تیسرا قطن ہے وط آیوگ دوارہ کی گئی سفارشیں کیول پرامرشی پرکرتی کی ہوتی ہیں اور ہمارا چوتھا قطن ہے کہ پہلا وط آیوگ بھارت میں انیس سو پچاس میں گٹھت کیا گیا تھا تو ہمیں بتانا ہے کہ اپروکت قطنوں میں سے کون سا قطن کون سا یا کون سے قطن صحیح ہے ہمارے آپشن ہیں آپشن اے کیول ایک اور چار آپشن بی کیول تین اور چار آپشن سی کیول دو اور تین آپشن ڈی کیول دو اور چار یا آپشن ای اپروکت میں سے کوئی نہیں اپروکت میں سے ایک سے ادھک اس کا صحیح جواب کو دیکھیں تو اس میں جو پہلا قطن ہے وہ غلط ہے اس میں جو دوسرا قطن ہے وہ صحیح ہے اس میں جو تیسرا قطن ہے وہ بھی صحیح ہے اور جو چوتھا قطن ہے وہ غلط ہے تو اس طرح سے دوسرا قطن اور تیسرا قطن صحیح ہے تو آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہو جاتا ہے اب اسی سے جوڑا ایک اور سوال ہے وہ سوال ہے کہ نمیلکت میں سے کس ایک انوشید کے تحت ویت آئیو کا گٹھن نردھارت کیا گیا ہے ہمارے وکلپ ہیں تو اس کا صحیح جواب ہم نے پہلی بھی دیکھا اس کا صحیح جواب ہے اب اس کے وستار پر بات کر لیتے ہیں اس کی اکھیا پر بات کرتے ہیں تو بھارتی سمویدھان کے انوشید دو سو اسی کے تحت مخطور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے تو اس طرح سے ایک سمویدھانک نکائے بن جاتا ہے ایک کونسٹیٹوشنل باڈی بن جاتا ہے تو یہ ایک سامویدھانک نکائے نہیں رہ جاتا تو ہمارا جو پہلا والا سوال تھا یعنی کہ یہ والا سوال اس کا پہلا قطن غلط ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو ویت آیوگ ہے اس ویت آیوگ کی سفارشیں صلاحکاری پرکرتی کی ہوتی ہیں ایڈوائزری نیچر کی ہوتی ہیں پرامرش پرکرتی کی ہوتی ہیں تو یہ والا قطن ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے دیش میں مکہ طور پر جو پہلا ویت آئیو گٹھت ہوا تھا وہ سال 1951 میں گٹھت کیا گیا تھا کیونکہ سال 1950 میں تو ہمارا سمویدھان ہی اسٹرٹ میں آیا اور سمویدھان کے پراؤدھانوں کے انصار 1991 میں ہمارے دیش میں پہلا ویت آئیو گٹھت ہوا تھا سیڈی اب اپنے اگلے سوال پر بات کرتے ہیں ہمارا اگلے سوال ہے کہ کیندری بجٹ میں ویت منترالے نے تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی کہ جو ادھارکرت ویت منترالے در پر بندھان پرانالی کی گھوشنا ہوئی تھی بھارے سرکار دورہ وہ سال 1992-1993 میں کی گئی تھی اس کے علاوہ یہاں پر ادھارکرت ویت منترالے در پر بندھان پرانالی کے بارے میں بھی بات کر لینا ضروری ہے تو اس پرانالی کے تحت مکہ طور پر ہمارے دیش میں جو ویت منترالے در ہوتی ہے اس ویت منترالے در کو مانیج کرنی کے لیے ہم بازار سنجالے درشتی کور اپناتے ہیں تو دراصل دو طرح کے سسٹمز ہوتے ہیں پہلا سسٹمز ہے فکسٹ ایکشینج ریٹ والا جس میں ہم مکہ طور پر اپنے دیش کی جو کرنسی ہے اس کرنسی کو کسی دوسرے دیش کی کرنسی سے جوڑ دیتے ہیں تو پیج کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر یہ والا جو سسٹم ہے لیبرلائز ایکسٹینج والا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت ہم مکہ طور پر اپنے دیش کی جو کرنسی ہے اس کو لچیلا بناتے ہیں اس کو فلیکسیبل بناتے ہیں اور اسے بازار کارکوں کے ادھار پر ندھاریت کرتے ہیں اور بھارت میں ایسا کرنے کی جو شروعات ہیں وہ بھارت سرکار دورہ سال 1992-1993 کے بجٹ کے مادہم سے کی گئی تھی چلے اب اپنے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اگلے سوال ہے کہ بھارت میں جنڈر بجٹنگ کی شروعات کب ہوئی تھی ہمارے آپشن ہیں آپشن اے کیندری بجٹ دوہزار پانچ چھے آپشن بی کیندری بجٹ دوہزار چھے سات آپشن سی کیندری بجٹ دوہزار آٹھ نو آپشن ڈی کیندری بجٹ دوہزار چار پانچ یا آپشن ای اپروک میں سے کوئی نہیں یا اپروک میں سے ایک سے آدھک تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی کہ بھارت میں جنڈر بجٹنگ کی شروعات ہوئی تھی وہ کیندری بجٹ دوہزار پانچ چھے کی مادہم سے کی گئی تھی اس کے بارے میں وستار سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جنڈر بجٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے دیش کا جو بجٹ ہے اس میں لینگک سمانتہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے یا لینگک آسامانتہ کو کم کرنے کے لیے جو کارکرم شروع کیے گئے ہیں ان کارکرموں سے جڑا جو بجٹ ہے اس کو ہم جنڈر بجٹنگ کہتے ہیں اس جنڈر بجٹنگ کے تحت مخطور پر ہمارے دیش میں آسامانتہ کو دور کرنے کے لیے یوجناؤں کو شروع کرنے کی بات کی جاتی ہے اس میں جنڈر سمویدن شیل نرمار کی بات کی جاتی ہے اس میں سنسادنوں کی آونٹن کی بات کی جاتی ہے کارکرموں کی بات کی جاتی ہے آڈٹ کی بات کی جاتی ہے لیکن سب کچھ جو ہے وہ کیول جنڈر سے جڑا ہوا ہے جنڈر سنسٹائزیشن سے جڑا ہوا ہے اور بھارت میں اس کی شروعات دوہزار پانچ چھے میں بجٹ کی مادہم سے کی گئی تھی چلے اب اپنے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سوال ہے بھارت میں راجسو گھاٹے کا ارث ہے کی اپشن اے بھارت سرکار کو اپنے خرچوں کو وط پوشت کرنے کے لئے ادھار لینے کی اوشکتہ ہے جو پونجیگت سمپتی کا نرمان کرے گا اپشن بی بھارت سرکار کو اپنے خرچوں کو وط پوشت کرنے کے لئے ادھار لینے کی اوشکتہ ہے جو پونجیگت سمپتی کا نرمان نہیں کرتے ہیں اپشن سی بھارت سرکار کو سرکاری پرتیبھوتیوں کے لئے ریزر بینک سے ادھار لینی کیا اوشکتہ ہے یا اوپشن ڈی اوپروک میں سے کوئی نہیں اوپروک میں سے ایک سے ادھک تو اس کا صحیح جواب ہے اوپشن بی یعنی کہ بھارت سرکار کو اپنے خرچوں کو بتپوشت کرنے کے لیے ادھار لینی کیا اوشکتہ ہے جو کی پونجیگت سمپتی کا نرمان نہیں کرتے ہیں اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے راجسو گھاٹا ہوتا کیا ہے تو راجسو گھاٹا مخطور پر تابت پن ہوتا ہے جب سرکار کا جو کل راجسو ہے وہ سرکار کی کل پرابتیوں سے زیادہ ہو جاتا ہے ادھک ہو جاتا ہے تو ایسی ستھرتی میں سرکار کو راجسو گھاٹا ہوتا ہے یہ راجسو گھاٹا درشاتا ہے کہ سرکار اپنی کمائی اس کے ویبھاگوں کے دن پرتی دن کے کاریوں کو پورا کرنے کے لیے سرکار کی جو کمائی ہے وہ پریابت نہیں ہے اور اگر آپ کو راجسو گھاٹا نکالنا ہے تو اس کا فارمولا ہوتا ہے کہ آپ سرکار کی کل راجسو پرابتیوں کو کل راجسو ویے سے گھاٹا دیتے ہیں تو آپ کو جو ریونیو ڈیفیسٹ ہے وہ پرابت ہو جاتا ہے اب اپنے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں ہمارا جو اگلے سوال ہے وہ ووٹ آن اکاؤنٹ یعنی کہ لکھانودان سے جڑا ہوا ہے ہمارا سوال ہے کہ ووٹ آن اکاؤنٹ نمیلکت کے لیے ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی کہ ووٹ آن اکاؤنٹ جو ہے وہ بجٹ پارت ہونے تک ندھیوں کا اپیوک کرنے سے جڑا ہوا ہے اب یہ کانسپٹ آیا کیسے اس کو وکاس کیسے ہوا تو دراصل جب بھارہ سرکار دورہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو بجٹ کو پارت ہونے میں تین سے چار مہنوں کا سمعہ لگتا ہے یعنی کہ تین سے چار مہینوں تک سرکار جو ہے وہ ہمارے جو consolidated fund of India ہے اس سے بہت سارا fund نہیں نکال سکتی ہے لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ اس تین سے چار مہینوں میں سرکار کا کام رک جاتا ہے سرکار کا کام تو تب بھی چلتا رہتا ہے تو ایسی ستی میں تاکہ سرکار اپنے کام کو صحیح دھنسک کر سکے ہمارے جو ہماری جو سنصد ہے وہ اس کے مادہم سے vote on account یعنی کہ لیخاندان کا پراؤدھان کیا گیا ہے تاکہ سرکار جو ہے وہ اپنی علپکالک ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سنصد سے ہمارا جو fund ہے اس سے fund نکال سکے تو اس کے لیے سنصد میں بجٹ ودھیاک وط اور ونمائی ودھیاک پارت ہونے تک سرکار دھن کا کامنا جو ضروری چیزیں ہیں ان جروری چیزوں کو اس پیسے کی مادہم سے پورا کر سکتی ہیں اب اپنے انگلی سوال کو دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سوال ہے کہ بھارت میں ستیوا کر کس کی سفارش پر پیش کیا گیا تھا یعنی کہ کس سمیتی کی سفارش پر یہ سروس ٹیکس آیا تھا ہمارے آپشن ہیں آپشن اے کیلکر سمیتی آپشن بی راجہ جے چیلیہ سمیتی آپشن سی منموہن سنگھ سمیتی آپشن ڈی یشونت سنہ سمیتی آپشن ای اپروکت میں سے کوئی نہیں یا پھر اپروکت میں سے ایک سے ادھک تو اس کا صحیح جواب ہے اس کا صحیح جواب جاننے سے پہلے اسی سے جڑا ایک اور سوال ہمارے پاس ہے تو وہ سوال ہے کہ بھارت میں سیوا کر کس ورش لاغو کیا گیا تھا تو ہمارے آپشن ہیں آپشن اے 1994-95 آپشن بی 1996-97 آپشن سی 1998-99 یا آپشن ڈی 1991-92 تو ان کے صحیح جواب کی بات کرتے ہیں تو یہ جو سیوا کر ہے وہ بھارت میں 1994 میں راجہ جے چیلیہ سمیتی کے سفارشوں پر لاغو کیا گیا تھا یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہوگا آپشن بی اور اس والے سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہوگا آپشن اے آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو مکھے طور پر ہمارے دیش میں جو سرویس ٹیکس ہے اسے ویت آدھینیم فائنانس ایک 1994 کے ذریعے گوورن کیا جاتا ہے اور یہ جو سرویس ٹیکس ہے یہ ایک اپر ٹیکش کر ہوتا ہے انڈیریک ٹیکس ہوتا ہے یونکہ انتیم اپنہوکتہ کو اگلی سوال پر بات کرتے ہیں ہمارا اگلہ سوال ہے کہ سرکاری ویہ کا نیانترک پرادھیکاری کون ہے یعنی کہ ہمارے دیش میں جو گورنمنٹ ایکسپنڈیچر ہوتا ہے اس کی کنٹرولنگ آثورٹی کون ہے ہمارے آپشن ہیں آپشن اے بھارتی ریزر بینک آپشن بی یوجنا آیوگ یعنی کہ پلاننگ کمیشن آپشن سی ویت منترالے آپشن ڈ ویت آیوگ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی کہ بھارت میں جو سرکاری ویہ کو نیانترک کرنے کی ذمہ داری ہے وہ بھارت میں ویت منترالے کو دی گئی ہے تو یہ تو ویت منترالے اس کا صحیح جواب ہو گیا تو سرکار کے راجیوں کو جو ٹرانسفر کرنے کی ذمہ داری ہے یا پھر سرکار کی خرچوں کو نیانترک کرنے کی ذمہ داری ہے وہ سبھی ذمہ داریاں بھارت میں ویت منترالے کو دی گئی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال پر بات کرتے ہیں ہمارا اگلا سوال ہے کہ بیاج بھوکتان کس کے جڑا ہوا ہے ہمارے آپشن ہیں آپشن اے راجس وی آئی آپشن بی پونجیگت وی آئی آپشن سی یوجنا وی آئی آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا مکھے طور پر راجس وی آئی یعنی ریونی ایکسپینڈیچر یہ صحیح جواب کیوں ہوگا تو مکھے طور پر جو راجس وی آئی ہوتا ہے یعنی سرکار کا جو ریونی ایکسپینڈیچر ہے وہ سرکار کا وہ آلا ایکسپینڈیچر ہے جس کے پرنام صورت کسی سمپتی کا نرمان نہیں ہوتا کوئی جو انفرسٹرکچر ہے وہ نہیں بنتا ہے جبکہ اس کے وپریت ایک دوسرا وی آئی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں capital expenditure اگر سرکار کسی چیز پر کر رہی ہے تو capital expenditure کی وجہ سے سمپتی کا نرمان ہوتا ہے assets بنتے ہیں اور ان assets کا اپیوگ دیش کے وکاس میں کیا جاتا ہے لیکن اگر سرکار revenue expenditure کر رہی ہے تو revenue expenditure کی وجہ سے کوئی asset کا نرمان نہیں ہوتا ہے اب اس میں آتا کیا کیا ہے تو revenue expenditure میں جو سرکاری کرمچاری ہیں ان کا ویتن شامل ہوتا ہے بھتے, pension, subsidy بیاز یا پھر جو administrative expenditure ہے وہ تمام چیزیں شامل کی جاتی ہیں تو یہ تو revenue expenditure کی بات ہوئی اب اپنے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں ہمارا اگلے سوال ہے کینزی بجٹ میں پربھاوی راجسو گھاٹا یعنی کہ effective revenue deficit کس ورش پیش کیا گیا تھا ہمارے option ہے option A 2010-11 option B 2011-12 option C 2019-10 option D 2012-13 تو اس کا صحیح جواب ہے option B یعنی کہ جو effective revenue deficit کا concept ہے وہ بھارت میں 2011-12 کے بجٹ کے مادہم سے پیش کیا گیا تھا اب effective revenue deficit کی بھی بات کر لیتے ہیں پربھاوی راجسو گھاٹے کی بھی بات کر لیتے ہیں تو پربھاوی راجسو گھاٹے کے تحت ہم مکہ طور پر اگر آپ راجسو گھاٹے کو لیتے ہیں revenue expenditure کو لیتے ہیں جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی اور اس revenue expenditure میں سے آپ پونجیگت سمپتیوں کے نرمان پر جو انودان دیا گیا ہے جو گرانٹ کیا گیا ہے جو خرچ کیا گیا ہے اس کو گھٹا دیتے ہیں تو آپ کو effective revenue expenditure راجسو گھاٹا پرابت ہوتا ہے پربھاوی راجسو گھاٹا پرابت ہوتا ہے اور اس concept کو ہمارے دیش میں ہمارے بجٹ میں رنگ راجن سمیتی کی سفارشوں کے ادھار پر 2011-12 میں پیش کیا گیا تھا اب اپنے اگلے سوال کو دیشتے ہیں ہمارا اگلا سوال ہے کہ بھارک میں بجٹ گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے تدرث treasury bill پرنالی کو کب سماپ کیا گیا تھا تو ہمارے option ہے option A اپریل 1992 option B اپریل 1994 option C 31 مارچ 1996 option D 31 مارچ 1997 تو اس کا صحیح جواب ہے مخیطور پر option D یعنی کہ یہ جو پورا concept ہے اس concept کو ایڈھاگ ایڈھاگ treasury bill کا جو concept ہے اس concept کو بھارت میں 31 مارچ 1997 کو سماپ کر دیا گیا تھا اب اس concept کے تحت مخیطور پر بھارت سرکار جو ہے وہ اپنے بجٹ گھاٹے کو finance کرنے کی کوشش کرتی تھے وط پوشت کرنے کی کوشش کرتی اس کو اور زیادہ پیسہ لانے کی کوشش کرتی تاکہ ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے اور یہ بھارت سرکار اور بھارتی ریزر بینگ کی بیچ ایک پرشاشنک ویوستہ کے طور پر کام کرتا تھا تو یہ تو آج کی ہماری ویڈیوز کی بات ہوئی تو ملتے ہیں آپ سے اس کے تھرڈ اپیسوڈ میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے آپ سبھی کو اس پورے ویڈیو سے جوڑنے کیلئے بہت بہت دھنیواد تھانک یو موسیقی